مصرد گرلز پرائمری سکول جوہی میں سو سے سائد تالبات، ماسوم بچے، تالبات، نگدی اور گرم کپڑے، سوٹر، موزے، کپڑے، کراچی سے ریٹائر پرنسپل میڈم امامزادی بلوچ اور ان کی ٹیم حسنین نویت کلیری بلوچ اس موقع پر میڈم امامزادی نے بلوچ میڈیا کو بتایا کہ جوہی تعلقہ میں دوہزار بائیس کے سیلاپ کی وجہ سے علاقوں میں بڑی تباہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بھوک میں اضافہ ہوا ہے یہ سامان انجیوز یا حکومت کا نہیں ہے لیکن ہم نے انہیں سندھ کے مشہور شاعر احمد خان مدھوش کی ریٹائر ٹیچر حسن بانو کی مدد سے جوہی نسرت پرائمری سکول کے غریب اور ناقابل رسائی طلبہ میں تقسیم کیا ہے ہم اسکول کے بچوں اور غریبوں سے تعلق رکھنے والے دیگر بچوں کو دیں گے جو خاندان اندر مقیم ہیں انہیں سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑے کوٹ سویٹر اور پاؤنڈ ہاپنے کے لیے جھوٹے اس خطے سے ہونے والی تیل اور گیس کی عام طریقہ 33 سے 40 فیصد حصہ پورے ملک کو جاتا ہے اور مہانہ اور سالانہ تیل اور گیس نوالٹی نظر نہیں آتی انہیں نے کہا کہ پورا سندھ مہمان نواز ہے لیکن عزت اور محبت کا مظاہرہ کس نے سیکھا آخر میں میڈم امامزادی نے طالبات کے والدین سے پرزور اپیل کی کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر بھی زور دیں معروف شائر احمد خان مدھوش کی صاحبزادی ریٹائر استاد حسن بانو ریٹائر سابق ہیڈ ماسٹر استاد بلاول پرہور شکیل مدھوش سومرو اور دیگر بھی ان کے ہمرا تھے رانجن جمالی نمائندہ سچ ایکسپریس نیوز جوہی